یفقہو قولی رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما عبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب الله الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبدا علا حبیبیکہ خیر الخلق کلہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کبر قولِ ایمان کنی خاتمہ اگر دا و تمرد کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَمَّ نَوَالُهُ وَعَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَعَزَمَ شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُكِ حَمْدُ وَسَنَا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غم گسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائدُ المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہِ وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذُل جلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے منور معتر اور مقدس لمحات میں تحریکِ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے انتیس میں سالانہ فاہمِ دین کورس کا احتمام کیا جا رہا ہے مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور کے حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ و تعالی ریسرٹ سنٹر سے یہ پروگرام بڑی عبو تاب کے ساتھ مسلسل جاری ہیں آج اسی کورس کے ایک موضوع پر ردِ سلح و کلیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم اتا فرمائے اور دینِ مطین کی حفاظت کی توفیق اتا فرمائے اپنا عقیدہ اپنے احل و عیال کا عقیدہ اپنے دوست احباب کا عقیدہ جہاں تک ہلکیسر ہے سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق اتا فرمائے سلح و کلیت ایک ایسا مرض ہے جس سے مسلح کی پختگی ختم ہوتی ہے اور ملت میں کمزوری واقع ہوتی ہے یہ ایسا روگ ہے کہ جس کی بنیاد پر فولادی لوگ بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں اور ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعد بڑے بڑے پکے لوگ جو سلح کلیت سے پہلے ملت کے عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں اس بیماری کے بعد پھر مکمل لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو متحرک اہل سنت میں شمار کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس بنیاد پر ہم اس موضوع پر گاہے گاہے بیان کرتے رہتے ہیں اور شروع سے ہی ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے اعتقادی پختگی فولادی انداز میں اس کا احتمام کیا ہے یہ یاد رکھیں کہ سلح کلیت کی بیماری اس کا بیماری ہونا صرف اہل سنت کے لیے ہے باقی فرقے جو ہیں ان کے لیے یہ بیماری نہیں بلکہ یہ ان کی خاصیت ہے یہ ان کی اصلیت ہے گی کے لیے ہے کہ وہ کی ہی ہو ناخالص نہ ہو دودھ کے لیے ہے کہ دودھ خالص ہو ناخالص نہ ہو جو چیزیں ویسے ہی اس دائرہ سے باہر ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں وہ جیسی بھی ہوں چلتی رہتی ہیں ان کے لیے یہ ایک فیشن ہے ان کے لیے یہ ایک واردات ہے ان کے لیے یہ اوروں کو شکار کرنے کا ایک ذریعہ ہے باطل پرست جہاں بھی بیٹھے اسے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے ہی باطل ہے اسے اور کیا ہوگا گندی نالی کے اندر جو گندہ پانی ہے اس میں چھیٹوں کے گرنے کی کوئی تشویش نہیں کہ نہ گیریں وہ پہلے ہی سارا گند ہے ہاں تشویش تو یہ ہے کہ دودھ میں چھینٹیں نہ گیریں تو اس بنیاد پر یعنی یہ علاج بھی وہ ہی کریں گے کہ جہاں یہ بیماری ہے جس جہت میں یہ بیماری بنتی ہے جہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ان کا وطیرہ ہے تو ان کے لحاظ سے یہ موضوع کبھی بھی بیان نہیں کیا جائے گا اور دودھ والوں کے لیے ہے کہ دودھ بچا کے رکھیں کہ دودھ کا دودھ ہونا دودھ کا دودھ ہونا اس کا یہ تقاضہ ہے کہ اس میں کوئی امیزش نہ ہو یہ چونکہ شروع سے دودھ ہے اللہ نے اس کو دودھ بنایا ہے اس کے دودھ ہونے کے وصف پر کوئی چیز حملہ ور نہ ہو دودھ کی حفاظت جو کی جاتی ہے تو یہ دودھ کی بزدلی نہیں کہ پیشاب کو تو کوئی خطرہ نہیں دودھ کو کیوں خطرہ ہے گندی نالی میں پڑے ہوئے گندھ کو تو کوئی خطرہ نہیں دودھ کے لیے کیوں اتمام کرتے ہو کوئی کہے کہ وہ تو پانی ہر طرف جاتا ہے اسے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو یہ دودھ اتنا ہی کا مزور ہے کہ تم اس کے لیے پیرے لگا رہے ہو تو یہ اس بندے کی ہماقت ہے جو اس طرح کہتا ہے کہ باقی سب فرقوں کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں ہر کسی کی سنتے ہیں اور تم سننی کو کیوں سمبھار سمبھار کے رکھ رہے ہو اور پیرے لگا رہے ہو کہ اس کے کان اور کسی کی نہ سنیں اس کی آنکھ اور کہیں نہ دیکھیں یہ کہیں نہ چلا جائے یہ کسی اور جگہ کسی چراغہ میں کسی باڑے میں کسی جگہ کسی گھاٹ پہ نہ جائے سننی کے لیے ہی کیوں پابندیاں ہیں کیا یہ سننی بزدل ہے یا یہ کمزور ہے یا اس کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے اس بنیاد پر کر رہے ہو تو میں یہ غلط فامی دور کرنا چاہتا ہوں نہ دودھ کمزور ہے نہ دودھ کی حقانیت میں کمزوری ہے نہ دودھ میں بزدلی ہے ہاں دودھ کا دودھ ہونا یہ اس کا تقاضی ہے کہ یہ ان چیزوں کی طرح ہر طرف نہ پھیرا مارے جن چیزوں کا کوئی تقدس نہیں چونکہ ان کا تقدس ہوتا تو پھر ان کے لیے پابندیاں ہوتی ہیں تو دوسرے مسالک کے جہاں چریں جہاں جائیں جہاں بیٹھیں جو کریں ان کے لحاظ سے کوئی معاملہ نہیں وہ نالی میں گریں یا کھالی میں گریں یا گھٹر میں جائیں یا جہاں بھی جائیں لیکن دودھ کے لیے اگر دودھ دودھ ہے تو پھر اسے دودھ بن کے رہنا ہے اور یا ایک چھینٹ بھی پڑ جائے تو پھر پورا جگ خراب ہو جاتا ہے پورا گھڑا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر یہ ابتدان میں کچھ نام نہاد مفکرین کی بات کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ سننی نہ بزدل ہے نہ دلیل میں کمزور ہے نہ کانا ہے نہ یہ ایسے ہے کہ فوراں اس کو کوئی بدل سکتا ہے یہ ہم جو سمجھا رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ یہ دودھ ہے اور دودھ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ دودھ ہے اور دودھ والوں کو دودھ کے تقدس کا احتمام کرنا چاہیے اسی کو ہی عرف عام میں فکرِ رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے سلح کلیت جو ہے بنیادی طور پر اس کی تین قسمیں ہیں ایک ہے سلح کلیت عاملی سلح کلیت دوسری ہے قولی سلح کلیت اور تیسری ہے تقریری سلح کلیت عاملی سلح کلیت یہ ہے کہ ہر کسی سے ملنا وہ جتنا بڑا مرتد ہو جتنا بڑا کافر ہو جتنا بڑا گستاخ ہو جتنا بڑا بدعقیدہ ہو جتنا بڑا بیدتی ہو ملنے میں یہ فرق نہ ہونے دینا کہ موج میں اور اس میں کوئی فرق ہے مل ملاب کی سلح کلیت دوسری ہے قولی سلح کلیت اس میں یہ ہے کہ ایسی تقریریں کرنا پہلی میں تقریریں ضروری نہیں صرف یہ منظر اور وہ بھی بڑا خطرنا کہ جس کو دیکھ کر یعنی پکے سے پکا بندہ بھی کہے گا کہ یہ ہمیں کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں یہ حضرت صاحب جو ہیں وہ جن سے مل رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تقریر میں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط عقیدے والے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں اور ان کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں اور ان کے ساتھ میرے ملاقات ہیں یہ جو قولی ہے اس میں ایسی تقریریں ہیں ایسے واز ہیں ایسے ختمیں ہیں ایسے لیکچر ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں سب ایک جیسے ہیں امت جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سب ایک جیسے ہیں اس طرح کی تقریریں اور اس سے ملتے جلتے جملے تیسرے نمبر پر سلح قلیت تقریری ہے اس میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے لوگوی معنی پکا کرنا اس وقت جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب بتایا جائے حق باطل کا فرق کیا جائے اس وقت فرق نہ کرنا باطل کو باطل نہ کہنا حق کو حق نہ کہنا لوگ منتظر ہیں کہ حضرت صاحب کوئی بیان دیں لیکن اس پر خموشی اختیار کرنا کہ خود ہی لوگ سمجھ لیں گے خود ہی فیصلہ کر لیں گے اور جس وقت اب حق اور باطل میں فرق نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی اثرات پوری قوم پر پڑھیں گے اور وہ جو تقریر ہے جو اس کے خموشی سے جو بات پکی کی جا رہی ہے اس سے پھر آگے دیمک لگ جائے گی اچھے لوگوں کو بھی ہمارے دین کے اندر ہمیں حکم ہے جس طرح کہ میں نے خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ باعث میں پارے میں سورہ احزاب کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا تقل اللہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان والوں کو حکم ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو وَقُولُ قَوْلًا صدیدًا اور دوسرے نمبر پر بات سیدھی کرو سیدھی بات کہو سلو کلیت سب سے پہلے اس آیت کے خلاف ہے ایک آیت نہیں سینکڑو آیات سلو کلیت کے خلاف ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں قرآن میں ہمیں ہر جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں جب جو خالق ہے دل جانتا ہے وہ روک رہا ہے تو پھر کس کا دل ہے جو کہے کہ مجھے کوئی خطر آرہی میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں جب رب زل جلال بیٹھنے سے روکتا ہے تو پھر اسے تو پتا ہے نا کہ دل مل جاتے ہیں اور نا چاہتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ دل سے متصر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ یا جب ایک بار نصیت کر دی گئی فَلَا تَقْعُدْ نہ بیٹھو اللہ کے احکام ہیں کہیں یہ چیز نہ کھاؤ نہ ہی کہیں یہ نہ ہی ہے یہ چیز نہ دیکھو کہیں یہ چیز ہے کہ یہ چیز نہ سنو اور یہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں نہ بیٹھو اب اللہ کہتا ہے نہ بیٹھو سلح کلی کہتا ہے ہر جگہ بیٹھو قومِ ظالمین وہی ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے یعنی ایک ہے عمل کا ظلم اس کے پاس بھی نہ بیٹھو جو قاتل ہے ڈاکو ہے چور ہے لٹیرا ہے زانی ہے اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو عقیدے کا ظلم کرتا ہے وہ کسی بھی بدعقیدہ کمپنی کا بندہ ہے عقیدے کیلئے ہی تو کہا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنَ عَزِيمُ یعنی بادی اعتقادی سے بھی ظلم ہوتا ہے اور ظلم چھوٹا نہیں ہوتا بڑا ہو جاتا ہے تو ظالمین بدعقیدہ لوگ ہیں اور ویسے جو ظلم کرتے ہیں وضو الشیفی غیر محل ہی ایک لمبی تفصیل ہے ظلم کی تو جب اللہ روک رہا ہے اگر تم بے خبری میں کہیں بیٹھ گئے تو پتہ چلنے کے بعد اب مت بیٹھو اور پھر کہا اگر بیٹھو گے تو انہی طرح کی ہو جاؤ گے انہی میں شمار ہو گے متعدد آیات ہیں یہ تفصیلاً اس پر اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے اندر اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا اس میں مثال کے طور پر مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف ہے جلد نمبر ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کا ذکر کر کے تاکہ لوگ باقی پھر اس پر کیاس کر لیں ایک فرقے کا ذکر کر کے آپ نے حکم ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کا ذکر کیا قدریہ جو تقدیر نہیں مانتے عقیدے میں یہ گڑھ بڑھا ہے باقی سب کچھ مانتے ہیں تقدیر نہیں مانتے یعنی باقی صحیح مسلم میں جب یہ فرقہ شروع ہوا تو کہہ کہ وہ توحید مانتے ہیں رسالت مانتے ہیں آخرت کا دن مانتے ہیں فرشتے مانتے ہیں کتاب مانتے ہیں یتقفرون العلم پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن و سنت بس اتنا کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں کام ہوتا ہے تو پھر ہی اللہ کو بھی پتا چلتا ہے معاذ اللہ تو یہ صورتحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریہ تو مجوس القدریہ تو مجوس حاضی الامہ فرمایا قدری اس امت کے مجوسی ہیں ایک تو ویسے مجوسی ہیں اس امت کے جو مجوسی ہیں وہ کون ہیں قدری ہیں تقدیر کے منکر تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے یہ ایک فرقے کی بحث تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ان کی ایادت مت کرو یعنی یہ بھی دین ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یعنی یہاں اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہیں اپنی مرضی سے نہ پی سکتے ہیں اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتے ہیں یہاں شریعت سے پوچھ کے جانا ہے کہ کس کی ایادت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا اب یہ صلح کلیت تو پورے دین سے ٹکر لے رہی ہے سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی ایادت نہیں کرنی اور آج کا صلح کلی خطیب یا لیڈر کیا کہا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں تمہارا اپنا دین ہے اس کا اپنا دین ہے تم جاؤ بیٹھو اب یہ کس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اِم مرضو فلا تعودوہم اگر یہ مر جائے اس طرح کا کوئی ایسے عقیدے والا یعنی ہر بار عقیدہ کے لحاظ سے فلا تعودوہم اگر بیمار ہو تو ایادت نہ کرو وَإِم مَاتُ فلا تَشَدُوہم اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو وہاں حاضر بھی نہ ہو یعنی جنازہ کے لیے نہ جاؤ اور زہرہ کے باقی کاموں سے بھی اس کے لیے بچو یہ جو تازیت ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی سے جا کر اظہار کرنا کہ تمہارے اوپر جو یہ مسئیبت آئی اللہ اس کا تمہیں عجر دے تو پھر عجر تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا گیا ہو کہ جس کے جانے کی وجہ سے عجر کی امید ہو بیسے تو لوگ شیطان تاثیر جیسے لوگوں کی بھی تازیت کر دیتے ہیں اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کے واصل جہنم ہونے پر بیٹھنے تک اجازت دی تو پھر آہستہ آہستہ اغواہ ہوا اور شیطان نے یوں اٹھایا کہ پھر واپس بلٹ کے نہ آیا اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ سلح کلیت سے بچا جائے اور بڑی سختی کے ساتھ بچا جائے اور اس میں کوئی ایک حدیث نہیں بہت زیادہ احادیث موجود ہیں اب ایک حدیث جس پر پھر آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رزویہ شریف میں بحث بھی کی یہ جلد نمبر ایک گیارہ ہے اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تین سو بہتر صفحے پر اس حدیث کے کافی ماخذ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا وَلَا تُعَاكِلُوْهُمْ وَلَا تُشَارِبُوْهُمْ یعنی ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو وَلَا تُنَاكِهُوْهُمْ اور بیاشادی نہ کرو اور پھر اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کی تفسیر سے یہ نکل کیا ہر کے بابیداتیاں انسو دوستی پیدا کنت نورِ ایمان وَحَلَاوَتِ آن عَزْوِ بَرْگِرَن جو شخص بدعقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نورِ ایمان سلب ہو جاتا ہے تو ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لئے چونکہ ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے جو یہ کہتے ہیں کہ زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے وہ بھی کافی بندے ہیں مثال کے طور پر اور یہ جو عقائد کا ہمارا جن سے اختلاف ہے وہ اس اختلاف سے بڑا اختلاف ہے جو زمین کو اوپر کہہ رہا ہو اور آسمان کو نیچے کہہ رہا ہو اب جب یہ اس طرح صورتحال بن گئی تو کچھ لوگ تشویش میں ہیں پوچھنے آ گئے حضرت صاحب سے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے یہ لوگ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں یا وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے وہ سچے ہیں یہ جھوٹے ہیں اب صلح کلیت کیا ہے اب جملہ سن کے آپ نے آپ نے معاشرے کے سارے ان لوگوں کو دیکھنا ہے ان کی تقریریں جو مسلک میں ڈنڈی مارتے ہیں ایک جواب یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہیں یہ سچے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے جھوٹے وہ بھی نہیں یہ جواب ایک دوسرا اس مقام پر آ کر یہ کہنا کہ نو کمنٹس میں نہیں جواب دوں گا وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو طبقہ ہے یہ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے یہ کہتے ہیں نہیں میں ایسی باسوں میں نہیں پڑتا یہ سلح کلیت ہے آج کی کتنے پیر کتنے لیڈر کتنے خطیب اپنا لکمہ بچانے کے لیے موں میں گونگنیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ایک مجلس میں ایک بات کرتے ہیں دوسری میں دوسری کرتے ہیں اب اس کو اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم اعتدال پر ہیں تو یہ تو اس کا دورہ ظلم ہے کہ اپنی غلط کام کو پھر وہ نیکی کا رنگ دے رہا ہے یا یہ کہے کہ ہم ایسی سختیوں میں نہیں پڑتے بس یا یہ کہ ہم متنازہ نہیں بننا چاہتے اس لیے میں نہیں جواب دوں گا دیکھو نا یہ صورتحال کتنی واضح ہے کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے یہ بول نہیں رہے کیوں کہ اگر بولوں گا تو ایک پارٹی تو پوری وہ ہے جو مان رہی ہے کہ زمین اوپر ہے تو میری ہاتھ کیسے چومیں گے وہ مجھے دلسے میں کیسے بلائیں گے مجھ سے نکاح کیسے پڑھوائیں گے میری دعوت وہ کیسے کریں گے میرے ماننے والوں کو وہ اپنی مسجدوں میں امام کیسے رکھیں گے میرا سلسلہ کیسے چلے گا میں تو محدود ہو جاؤں گا میں سمٹ جاؤں گا میری پپلیرٹی ڈیمج ہو جائے گی مجھے لوگ متنازہ کہیں گے اب یہ دیکھو یہ ہے سارا سلحہ کلیت کا ڈراما اور آگے ظلم یہ ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیں یہ دیکھو جی انہوں نے ان کو بات کوئی بتاتے پھر دیں کہ اسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے یہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے پھر حق پرستوں کو یہ تانے بھی دیں گے اپنا لکمہ بچانے کے لیے اور پھر الٹا یہ کہیں گے کہ یہ معاشرے میں کچھ فسادی لوگ ہیں ان کی روٹی تب چلتی ہے جب اختلافی بات کریں بے غیرت قسم کے لوگ تم لکمے کے مریض بن کے بیٹھے ہو کہ حق بولنے سے تمہیں اپنا سارا جو دندہ ہے وہ ڈیمج نظر آتا ہے اور الٹا تانے تم ان کو دے رہے ہو کہ جو حق کی بات کر رہے ہیں اب اس میں بندہ متنازہ بن جائے تو بن جائے کہ بتائے کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے اس میں پاپولیریٹی متاثر ہوئے تو ہو جائے کلمہ حق کا پڑا ہے پاپولیریٹی کا تو نہیں پڑا آج یہ جو اس ٹائپ کے ہیں تہر القادری بے وقوف جیسے لوگ یا غامدی یا ان کے ساتھ ملنے جلنے والے جب ہم ان کو کوستے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں یہ کوئی فسادی لوگ ہیں یہ تنگ نظر ہیں یہ کیوں اختلافی بات کرتے ہیں اختلافی بات نہ کریں یا یہ کہتے ہیں کہ ان کا چلتا ہی اسی سے ہے تو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل ایڈنڈے کے تو تم مورے ہو صلح کلی جو ہے اس کا چلتا ہے غیروں کی لکمیں پر اور حق والے کا تو مدینہ کی خیرات پہ چلتا ہے اب امریکہ کا یہ انڈا ہے وحدت ادیان امریکہ نے پاکستان کو لیٹر بھیجا ریکارڈ پر ہے اس نے کہا کہ یہ نساب سے یہ پرویز کا دور تھا جب پرویز مشرف کا کہ نساب سے اس نے کہا کہ ساری کتابوں سے ایک جملہ بڑا جو ہے وہ تمہارے ہاں انتہا پسندی کا جملہ وہ نکالو وہ کیا جملہ ہے اس نے کہا یہ جو تم کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے یہ نکالو مازاللہ کہ یہاں سے ہی تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں تمہارے بچے جو ہیں وہ پھر سب دینوں سے نفرت کرتے ہیں اب دیکھو وہ تو اس اسلام ہی دین برحق ہے اس پر انہیں تکلیف ہے اور کہتے ہیں بدلو ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ اس کتاب میں یہ ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی یہ ہے اوپر ایجنڈا اور ایک ہے وحدت ادیان اور دوسرا ہے وحدت مسالک وحدت مسالک تب بنتی ہے جب صلح کلیت ہو اور اسی پر ہی وحدت ادیان جا کے بنتی ہے یہ تحر القادری جب تک باہر ابھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اس نے وحدت مسالک پہ کام کیا اور اس کی وحدت مسالک کے عوض میں اس کو پھر وحدت ادیان کے لیے چنا گیا تب اس نے ویملی کانفرنس میں سب ہندو سیخ نسرانی کرسچن یہ وہ یہودی سب اکٹھے کیے یہ ہے اصل غیروں کے لیے کام کرنا سلح کلیت ہے انٹر نیشنل ایجنڈے کا حصہ سلح کلیت ہے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنا ایک دین کی بات اور سچے مسلک کی بات یہ غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں یہ غیروں کی فکر کے پرخچے اڑانا ہے اب ان کو چرچ جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں تو وہ کس لیے دیتے ہیں ان کو غیروں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے تو کام لینے کے لیے جس طرح کرونے کے زمانے میں اس تحر القادری نے حدیث کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو کر موقع پیش کیا ہم نے رد کیا ابھی جی رہا ہے مجھال ہے کہ رد کر سکے ہماری بات کا ہم نے اگلے دنبی اس کی جو فدق پر تحریفات ہیں کتنے گھنٹے رد کیا یہ سب کانے ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں کہ حق کا سامنا کر سکے اللہ تقریر کرتے ہیں پھر رہے تو جواب دینا ہمارا اس نے کرونا کے مسئلے پر پوری ملت کو بیچا اور پھر پاکستان میں کئی چھ فٹی نماز اور انہیں ہزاروں جگہوں سے وہ کچھ نہیں ملتا ہمیں جو ایک جگہ سے سب کچھ ملتا ہے اللہ کے حضر سے اب یہاں اس سلسلہ کے اندر ہمارے اکابر نے جو کہا اس سے پہلے میں اس بات کا جواب حدیث سے دینا چاہتا ہوں کہ جس فکر پہ میں ہوں میں کیوں ہوں یا اکابر کیوں رہے کہ اس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا مدینہ منورہ سے آیا اور جن اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں وہ وائٹ ہوس کے ہیں وہ ویسٹ کے ہیں وہ یورپ کے ہیں وہ یورپی یونین کے ہیں وہ پینٹا گان کے ہیں وہ غیروں کے ہیں اب ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں کامت تک کوئی صورة کلی اس کے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ پہلے سب جو بیان کیا وہ بھی اسی طرح ہے اب یہاں پر ہم تو اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کا مشکل بڑا ہے کتنی پابندیاں کتنی پابندیاں کتنی پابندیاں ہم اس کا ذکر لفظ پہ کیسے کر سکیں اب لوگ شوق سے مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور ہم ان پابندیوں کی ورہ ایسے نہیں جا سکے اس حکومت کی طرف سے ان اداروں کی طرف سے ہمیں حق بیانی کی ورہ ایسے رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کا فرمان حدیث کی سیکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے شرح مسابی سنن جلد نمبر ایک اس کی حدیث نمبر ایک سو نوے اور یہ پھر خطبات ختم نبوت سے ہے میرے آقا صلی اللہ اللہ سلم نے مستقبل کی خبر دی فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی پانج نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو یہ سرکار خبر دیکھے گئے لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یہ لفظ خلاف ہے لام پہ فتح پڑنا ہے تو گروی صاحب بیٹے ہیں کیونکہ یہ ساری تقریریں آگے رائے جو نہیں ہوتی ہیں تو خلف اور خلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے اگر لام ساکن پڑے تو پھر وہ ہوتا ہے جو ناہل کسی کا خلیفہ بن جائے اور اگر متحرک پڑے خلف تو پھر وہ جو آہل ہو اور کسی کا خلیفہ بن جائے تو سرکار فرماتا ہے من کل خلف ان کہ جو بھی اسلاف میں سے اس لائق ہوں گے کہ وہ خلیفہ بنے خلف یحمل حاز العلم من کل خلف ہر نئی جنریشن میں اس علم اپنے علم کی طرف شرعہ کیا اپنی دین اپنی شریعت کی طرف عدول ہو جو عادل ہوں گے عدول عادل کی جمع یہ ایک لمبی بات ہے کہ فکری بھی عادل ہوں گے عملی بھی عادل ہوں گے اعتقادی بھی عادل ہوں گے فیلی بھی عادل ہوں گے یعنی مطلقاً پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا پڑھا ہوا ہوگا اور ساتھ سننی بھی ہوگا چونکہ جو عقیدے میں ننڈی مارے گا تو پھر عادل کیسے ہوگا وہ توحید کا عقیدہ ہو رسالت کا عقیدہ ہو اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہو ولایت کے بارے میں ہو ان سب میں وہ صحیح العقیدہ ہوگا یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے اب آج ہونا ایک ہے پڑھ کے پھر ڈیوٹی دینا یعنی صرف ان کا علامہ تو دہر ہونا کافی نہیں ہے صرف ان کا نابغہ روزگار ہونا کافی نہیں ہے صرف ان کا بہت بڑا بحر العلوم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ سلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے صحیح عقیدہ ہوتے ہوئے جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے وراث وہ تین کام کریں گے اور وہ تینوں کام ہیں صلح کلیت کا رد کرنا تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھ نہ ہے جس نے پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے اور ڈیوٹی دینی اس طرح نہیں ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے یا آسمان نیچے ہے تو آگے سے یہ بولے ہی نہیں اور معاشرے میں غلط نظریات وہ پھیل رہے ہوں اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اس کا تو اپنا حق ہے کہ جب دیکھے کہ دنیا جو ہے وہ آسمان کو نیچے مان رہی ہے حالانکہ آسمان اوپر ہے تو یہ بول پڑے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈیوٹیاں لگائیں تین ڈیوٹیاں اور یہ ڈیوٹیاں وقت کے مجدد سب سے پہلے کرتے ہیں اور پھر ان کے ماننے والے کرتے ہیں تو ہم چونکہ مجددین کے کارکنان ہیں تو مجددوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تو ہم ان کے کارکن ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لئے ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم رد سلح کلیت صرف یہ کانفرنس نہیں ہمارے جتنے سیمینار ہیں جتنی کانفرنس ہیں جتنے فامدین کورس ہیں ان سب میں اس ڈیوٹی کا تقاضہ ہے جو ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں اپنی ملت میں بننے والے علماء کی لگائی کیا سب سے پہلے فرما ینفون عنہ تحریف الغالین ہر زمانے میں جو میرے بورا سا ہوں گے وہ دین سے ینفون عنہ یہ ضمیر کا مرج دین ہے دین سے کاٹ کے سائیڈ پہ کریں گے کس چیز کو جو غالی لوگ تحریف کریں گے تحریف الغالین ہر زمانے میں اب زمن سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے یہ دندہ کچھ لوگوں نے کرنا تحریف ہے دین بدل نہ غیر دین کو دین بنانا ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارث ہوگا وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تعریف ہو چکی ہے یہ اصل حوالہ ہے یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے اب صلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو نفی کا لفظ بولا ینفون انہو تحریف الغالین دین میں غالیوں نے غالیوں نے جو دین کی اندر تبدیلی کر دی ہے فرما میرا جو وارث ہے وہ ایک تو اس کا کام تھا کہ پڑے پورا صلاحیت حاصل کرے لیکن اس کے بعد جھٹی نہیں ہے اب کام تو بھی شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنے معاشرے میں غالی لوگوں کی تحریف کا بدلہ لینا ہے اسے پھر باخبر ہونا پڑے گا اسے ہر غالی کا پتہ کرنا پڑے گا اسے غالیوں کی لسٹ بلانی پڑے گی اس کو پھر غالیوں کا تاقب کرنا پڑے گا ہر ہر غالی نے جو غلوب کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں گمد خضرہ میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ سلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو اب میرا وارث جو ہے وہ میرے وراث وہ ایسا کام کرے اب صلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے سارے سچے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے وہ دین برحق اور یقیناً غالی جو ہے وہ واردات کر گئے ہیں لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا تو اس بنیاد پر پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جہاں جہاں ین فو نہ انہو ترکیب کے لحے سے یہ حال ہے کہ میرا وارث درہا حال کہ وہ یہ کام کرے گا میرا وارث کہ جو شریعت کے اندر جن لوگوں نے تجاوز کیا ہے قرآن و سنت سے اور غلط عقیدے بنا لیے کسی نے قدریہ کسی نے جبریہ کسی نے معتزلہ کسی نے خوارج کسی نے نواسب کسی نے تفضیلیہ کسی نے رفض تو یہ سب ہے ین فون انہو تحریف الغالین یعنی ان غالیوں نے جو کچھ کیا ہے اب اس میں آسان کام نہیں نہ کرنا نہ کر کے پھر سنبھال دونوں اب ایک ایک جگہ جہاں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ڈھونڈ نہ کس صدی میں کس نے ڈالا تھا کس کتاب میں ڈالا تھا کتاب کی جلدیں کتنی ہیں صفحہ کون سا ہے وہ پھر نکال کے پھر آگے سے اصل دکھانا یہ اللہ کے فضل سے جو روزانہ ہم پروگرام کر رہے ہیں رفض کے صداغروں کے خلاف یا ناصبیت خارجیت کے خلاف اور وہ ہم اپنے تخصص فیل فکر والعقائد میں علماء کو جو تیاری کراتے ہیں یہ دور حدیث میں یہ اگر غالیوں کے اس فساد تک اپروچ نہ ہو تو پھر بندہ بدلہ کیسے لے سکے گا تو اس بنیاد پر پہلے پھر صرف اپنا دین ہی نہیں ان کا پھر سب کچھ پڑنا پڑے گا دوننا پڑے گا اور پھر اس کا رد کرنا پڑے گا کہ اصل دین تو یہ ہے اور انہوں نے یہ کر دیا اس طرح اور سات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ یہ مبتلین والا دوسرا حملہ ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کی آنکھ کیسا ہوگا مبتل بھی ہوں گے غالی بھی ہوں گے اور تیسرے نمبر پر جاہلین کا ذکر کیا کہ میرا وارث جو ہے وہ سب سے پہلے وہ غالی لوگوں کی تحریف کا قلعہ کمہ کرے گا تحریف کا بدلہ لے گا حقیقی دین لوگوں کو بتائے گا اور پھر وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ مُبْتِل مُبْتِل ایک ہوتا ہے باطل یہ ہے مُبْتِل یعنی باطل کام کرنے والا حدیثیں گھڑنے والا اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا فتوہ فروشی کرنے والا مُبْتِل تو ایسا ہونا تھا سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا تو پھر فرمایا کہ جو میرے وہ رسا ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے دین میرا قیامت تک سے ہی جائے گا اور دھاندلی تب رکے گی جب سلح کلیت نہیں ہوگی سلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا کرتا پھرے لکڑ حضم پتر حضم سب ٹھیک ہے لیکن سرکار فرماتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے میرے دین میں جن لوگوں نے تعریف کی میرے غلام اس تعریف کا بدلہ لیں گے اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا انتحال المبتلین یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے فرمایا ان کے خلاف بھی میرے وارث جہاں وہ کھڑے ہوں گے وہ سلح کلی نہیں بنیں گے کہ دین کی علماء ربانی بھی ٹھیک ہے ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ غالی بھی ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا بدلہ لیں گے تیسرے نمبر پر وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ یہ مطن کے لفظ ہے يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِينَ وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاہِلِينَ میں جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے کہیں باطل پرستی سے ہلہ سازی ہو رہی ہے اور کہیں جاہل لوگ تاویلیں کر رہے ہیں یہ تین بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے غالی بھی کلمہ پڑھتا ہے ہلہ ساز بھی کلمہ پڑھتا ہے اور جاہل بھی کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی شدری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو تاویل الجاہلین تاویل الجاہلین تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی اجار نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی تاویل الجاہلین یہ ساری کیٹیگریز ہیں تحریف الغالین یہ ہے علماء سو سارے بدعقیدہ اور اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں اور انتحال المبدلین اللہ ساز ہے تحر القادری جیسے غامدی جیسے اور تاویل الجاہلین یہ ہے انپڑ سجادہ نشین جو تقاضہ یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے ویسے انپڑ ہونا اتنا جرم نہیں انپڑ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب میں ہوں سجادہ نشین میں جو کہہ رہا ہوں فلان آیت کا وہ مطلب مانو میں جو کہہ رہا ہوں فلان حدیث ویسے سمجھو تو سرکار نے فرما معاف ان کو بھی نہیں کرنا تاویل الجاہلین کہ جو ہیں جاہل اور پھر تاویل کر رہے ہیں دین میں اب پہنچو نا اصل جن گراس روٹس کی میں بات کر رہا ہوں اب یہاں ضروری نہیں کہ وہ مسلک سے باہر کے لوگ ہوں جاہل ہونا شرط ہے یہاں خرابی کے لیے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی بات ہی مان لیں خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چھپ تو بیٹھیں پھر شریعت میں بگار کیوں پیدا کرتے ہیں پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں موسے رہیں اب ایک سروے کر لو ساری گدیوں کا جو پڑے ہوئے ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں ان کو کروڑو سلام اور جو کم از کم چھپ بیٹھے ہیں وہ بھی تو چلو آفیت میں ہیں لیکن وہ جو نہ اصول پڑے ہیں نہ فرو پڑے ہیں بس دو اور دو چار پڑے ہوئے ہیں چند جملے اردو کے پڑے ہیں دس جملے انگلیش کے پڑے ہیں یا وہ بھی نہیں پڑے ہوئے اور آج وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی شرح ہم کریں گے فقہ کی فتوے ہم دیں گے یعنی جو جب دین میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہم ہمارا بولا ہوا مانا جائے کیوں ہمارے دس لاکھ مرید ہیں وہ مرید ہونا اور بات ہے حق جاننا اور بات ہے کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ اس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہو یہ اور بات ہے اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کا بھی بدلہ لینا ہے اس کی ایسی غلط تعویلوں کا اب میرے آقا علیہ السلام نے تو آپ نے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح کوئی صلح کلیوں کی آخری پدی آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچھی لسری بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث میں عمل کیسے کر سکیں گے جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو حکومت کی اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے یہ کیسے آپ نے آپ کو نعب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا اپریشن کرو یہ کہتی ہے کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو اور صلح کلیت کے جو سور میں ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجار رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں ربھانے کے لیے صرف یہ چند لکموں کے لیے بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتدار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتدار ہیں بعض کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے ہرے یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں بسولہ کلیت کتا نے دیتی ہے کہ یہ اپنا دھندہ چلانے کے لیے کر رہے ہیں بے غیرتو یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں دھندے تم چڑھا رہے ہو کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو کسی کی گود میں اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں اور ادھر یہ کام مشکل بڑا ہے اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم مز کم بک بک تو نہ کرے پھر یہ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ یہ ایک اپریشن ہوتا ہے ایک شواؤں سے ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ آلات سے ہوتا ہے ارے جب شواؤں سے ہو ہی نہ سکے آلات سے ہی ہوتا ہو تو پھر آلات والا بھی کرنا پڑتا ہے صورتحال ہے دیکھیں اب دین کی حفاظت مقدم ہے دین کی حفاظت مقدم ہے اگر وہ دین کی حفاظت شما بننے سے ہو تو پھر بھی کرو دیکھیں اگر دین کی حفاظت کیلئے شولہ بننا پڑے تو پھر بنو اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو ظلم تو یہ ہے اب ہماری تقریروں پر کئی مراکز میں کئی اداروں میں پابندیاں ہیں طلباء پر مت سننا کہ سننگے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے حضرت صاحب تو کسی اور کھاتے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کچھ اور چاہتا ہے ہمارے ہی پابندیاں لگا کر کیا نکالوگے کل اللہ کو مو کیا دکھانا ہے رب زلجلال کو بھی تو جواب دینا ہے اب دیکھئے یہ الکفایہ ہے الکفایہ کی اندر خطیب بغدادی کا یہ فرمان ہے خطیب بغدادی نے تو یہ ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک حضرت صاحب حاضر ہوئے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتر ہے ابھی تمہید ہے اور یہ ٹائم تو کافی زیادہ ہو رہا ہے تو محمد بن مندار سباک جرجانی وہ کہتے ہیں اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا لیکن جن جن پر فٹ آ رہا ہے وہ الادہ بیٹھ کے سوچ کے تائب ہو جائے ہیں ایسی باتوں سے جو وہ صلح کلیت کی تینوں شکلوں میں سے کسی طرح کی بھی کرتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ مجھ پہ کوئی احسان کریں گے آپ نے اوپر احسان کریں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں یہ کہتے ہیں قل تو لی احمد بن حنبل میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا انہو لیشتد علیہ ان اقول فلان ضعیف وفلان کذاب کہا کہ حضرت مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ فلان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور فلان جو ہے وہ جھوٹا ہے بڑی بڑی ہستیاں ہیں زمانے کی مشہور اور یہ کچھ لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ فلان کذاب ہے فلان جھوٹا ہے فلان جو ہے وہ ضعیف ہے یہ سخت تقریریں مجھ سے نہیں ہوتی میں شولہ نہیں بن سکتا کہ کسی کے بارے میں میں یہ کہوں یہ ٹھیک ہے کہ چلو اپنے جگہ اس نے حدیث میں گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے وہ ضعیف ہی اور ہے وہ کذاب ہی لیکن مجھ سے آج کے حالات میں دیکھ لیں جو تفضیلیت کے رافضیت کے ناصبیت کے خارجیت کے قادیانیت کے روابط کے گروہ ہیں ان کے خلاف بولنے میں کچھ لوگ بڑے سیریس ہیں کہ جلالی بولتا تو بولتا پھر ہم تو نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولیں گے یہ ہم سے تو نہیں کہا جاتا کہ ہم خواب خواب کسی کو کہتے پھر وہ ضعیف ہے وہ کذاب ہے یعنی وہ بدعقیدہ ہے وہ رافضی ہے وہ خارجی ہے یہ ایسی تقریر ہم سے نہیں ہوتی امام احمد بن حنبل کو اس زمانے میں محمد بن مندار نے جا کر خود ہی اپنا کہا کہ امام یہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی جارہانہ تقریریں کرتے ہیں بڑے جارہانہ ان کے انداز ہیں بات صلح صفائی کیونی چاہیئے وہ کہتے ہیں فلان جھوٹا ہے فلان خاضب ہے فلان یہ ہے فلان بدعقیدہ ہے مجھ سے تو ایسا نہیں ہوتا امام احمد بن حنبل کو جب یہ کہا گیا آج کے احض کے سارے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جو ہمیں نشتر بارتے رہے تھے اپنے وجروں اور گھرنوں میں بیٹھ کر کہ یہ جلالی پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے کسی کو چھوڑ نہیں رہا میں تو کسی کو چھیڑ نہیں رہا اگر ویسے کوئی چھوڑا نہیں جا رہا اپنے معمال کی وجہ سے تو پھر چھوڑا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ اب میرے امام نے کیا جواب دیا فقال احمد یہ میں آج کے کئی گنگے شیخ الحدیثوں کو کہتا ہوں عزت ان کی بڑی ہے مگر بالکل سینریو میں چپ کر گئے ہیں اپنی روٹی کے لیے بھی بولتے ہیں بوٹی کے لیے بھی بولتے ہیں دین کے لیے آج ان کے پاس کوئی جملہ نہیں اگر بولیں تو یہ کہتے ہیں کہ جلالی جو ہے وہ بس وہ آگ لگا رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے اپنے حصے کا حق تم بھی بولو ولا تک تم اس شہادہ گوائی جو تمہارے پاس ہے تو کیوں نہیں دے رہے کس کا ڈر ہے کس وجہ سے چپ ہو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا اس حائل کو زہرے کے وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے آپ نے فرمایا اذا سکتت انت و سکتت انا اگر یہ جو ٹولہ ہے حدیث میں ملاوٹ کرنے والا پدہ کی دالو دین میں گڑھ بڑھ کرنے والے ان کے خلاف بولنے سے میں بھی چپ کر جاؤں حضرت آپ بھی چپ کر جاؤں فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ السَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ تو بیچارے جاہل کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے امام احمد بن حنبل کا یہ جواب جنتی سونے سے لکھنے والا ہے اور صلح کلیوں کے تابوت کا آخری کیل ہے اذا سکتتا انتا کہ تم چھٹی لینے آئے ہو امام کہتے ہوں گے نا بولا کرو یہ حدیث میں لوگ گڑھ بڑھ کر رہے ہیں آگے جا کے بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا بتاؤ کہ فلاں جھوٹا راوی ہے فلاں بدعقیدہ ہے فلاں رفضی ہے فلاں خارجی ہے یہ بولا کرو اور یہ حضرت صاحب کا مزاج نہیں بن رہا تھا اس وقت پہلے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ موضوع اچھے ہی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اذا سکتتا انتا اگر تم چھپ کر گئے وَسَكَتْتُ آنَا اور تیرے مشورے کے مطابق میں بھی چھپ کر گیا یعنی مزاج یہ بنا لیا علماء نے فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ السَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ تو پھر صحیح اور سقیم سقیم ہے بیمار جاہل کو صحت مند اور بیمار کا پتہ کیسے جلے گا پھر اس وقت بڑا ظلم ہو جائے گا وہ کیسے دین سمجھے گا وہ کیسے دین پر عمل کرے گا امام احمد بن حنبل نے کھری کھری سنا دی پھرہ یہ پالیسی مت سوچنا معمولی سی دور کی بوتی سلاکلیت کی اس جملے میں امام احمد بن حنبل نے فوراً رد کر دیا کہا کہ ایسی سوت مچ رکھو شمہ بننا ہے شمہ بنو شولہ بننا ہے شولہ بنو شوہوں سے کرنا ہے شوہوں سے کرو اور اگر چیر پھار کرنی ہے آلات سے لوہے سے چھریوں سے تو وہ بھی کرو یعنی فکری طور پر یہ سب مسئلہ تو اس چیز کا ہے ہم کسی کو نہ جنگ پہ اگسا رہے ہیں نہ کسی کو ہم دستگردی پہ لگا رہے ہیں مگر قول قولن صدیدہ سے کیوں روکا جا رہا ہے لوگوں کو اور کیوں نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولن صدیدہ جب کہا جائے کہ اوپر مان لو آسمان پھر بھی ٹھیک ہے نیچے مان لو پھر بھی تو یہ قول صدید ہوگا تو صلح کلیت ایک جھوٹ ہے جس کو یہ بڑے بڑے سکالر بحروپیے یہ جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ بن کے بیٹھے ہوئے کہ چونکہ ہمارا علم بہت ہے اس لئے ہم یہ گول موڑ کر کے بیان کر سکتے ہیں ہم پردہ ڈال سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں ہم ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں جو اوپر کہے آسمان کو اس کو بھی جو نیچے کہے اس کو بھی تو یہ صلح کلیت جھوٹ ہے دجل ہے غدر ہے قسم ہے اور اس سے بچاؤ فرض ہے اس لئے امام احمد بن حنبل نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اگر بچانا ہے حضرت صاحب تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ فلان ضعیف ہے بنا ہوا بڑا حضرت ہے لیکن ہے ضعیف عقیدے کا ضعیف ہے یا ہے قذاب حدیثیں اس نے گھڑی ہوئی ہیں یہ کہنا پڑے گا اب یہ حدیث شریف جو میں نے اس طرح بیان کی تین کام اور آگے یہ سارا یہ ایک تو کرنے میں کرتے ہوئے مطالعہ کی ضرورت ہے عمرے لگتی ہیں کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی پیاس تب پھول کی شبل نے بجھائی ہوگی اور پھر کرنے کے بعد ہزاروں دشمن جان کے اٹھتے ہیں گالیاں ملتی ہیں لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں دامن چیرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری طرف دیکھنا ہے کہ میں نے ڈیوٹی تمہاری لگائی ہے اور یہ سب کچھ برداشت بھی کرنا ہے اب جب غالیوں کی تحریف کا بدلہ لوگے جب مبطل باطل پرستوں کی ہیلا سازی کا بدلہ لوگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب جاہلوں کی تعویل کا بدلہ لوگے تو سلام کرنے والوں میں تو کمی آئے گی ہاتھ چومنے والوں میں کمی آئے گی نظرانہ دینے والوں میں کمی آئے گی مرید بننے والوں میں کمی آئے گی پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کمی آئے گی کوئی بڑی بات نہیں کہ الگ تھلگ ہو جاؤ سب چھوڑ جائیں لیکن جیسے سرکار نے پکڑا ہو اسے سارے چھوڑ بھی جائے تو کیا بات یہ تو ظاہران ہو نہیں ہے کہ جاہل کی بھی پارٹی ہے غالی کی بھی پارٹی ہے ایک ایک غالی کی اور یہ دو غالیوں گریلے ہیں غالیوں کے ریوڑ ہیں تو ان کی مرید ہیں ان کے مسٹنڈے ہیں ان کے بدماش ہیں بدعقیدہ لوگوں کی تنظیمیں ہیں پھر حکومتیں ہیں پھر انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں پھر سب کچھ ہے لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا غلام تو پھر میرا ہے وہ اس ساری چیزوں کا سامنا کرے گا اور یہ اس پر آئیں گی چیزیں کیونکہ جب نفی ہوگی تو جنہوں نے اپنا دین قرار دیا ہوا وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا دین ہے اور یہ اس کو یہ فساد قرار دے رہا ہے یہ اس کو جھوٹ قرار دے رہا ہے اس طرح یہ ہے قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں یہ بھی ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے اور فریضہ کی ادائیگی میں کبھی سستی نہ ہو آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس استقامت کی توفیق عطا فرمائے آج کے مقالے کا بھی کافی حصہ باقی تھا لیکن جو بیان کیا اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا کوئی صلح کلی تو یقیناً اس میں انقلاب آئے گا اور یقیناً اس کی اللہ کے فضل سے بڑے اثرات مرتب ہوں گے اور میں ملت کے جتنے بھی نوجوان علماء ہیں خطیب ہیں اور کارکنان ہیں سنی ورکرز ہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ سن کے آگے پہنچاؤ اس کے مبلغ بن جاؤ یہ خود تقریر کرو اور کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ صلح کلیت کے یہ ہاتھی ان کے سون نہ کٹے جائیں تم یہ فکر لے کے آگے چلو ان کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ اور حقیقت جو ہے ہر طرف آشکارہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا ہم یوناثر ہو وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والا قواتل المتقین والسلاة والسلام والا رسولہ کریم استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر یا قادی الحادات اکدی حاداتنا یا شافی الامراض اشف مرضانا یا دافی البلیات ادفعنا شر الظالمین والفاسقین اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی الامور کلیہا اللہم بارک لنا فی منحجنا ومرکزنا اللہ مبارک لنا فی المدرسین والمعاونین والمجاہدین والمناظرین والمصنفین یا الہ العالمین بیماروں کو شفاہ اتا فرما محمد علی رضا صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت اتا فرما محمد کامران رضا اتاری انڈیا سے یا اللہ ان کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما یا الہ العالمین مفتی محمد طاہر نواز قادری صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما مولانا صدام اتاری جلالی صاحب کی والدہ کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما محمد حسن سکندر جلالی صاحب کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا اللہ میرے والد محترم کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما یا اللہ بندہ نا چیز کو شفاہ کاملہ آجلہ اتا فرما عظیب الباس رب الناس عصفیب انتشافی شیفا اللہ یغادر سقما وصل اللہ تعالی لہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمائین